بنتی کبوتر اور رانو چڑیا دونوں پکے دوست تھے وہ روزانہ ایک دوسرے کو نئی نئی کہانیاں سنایا کرتے تھے آج بنتی کبوتر کی باری تھی تو رانو چڑیا کہتی ہے بنتی بھائیہ اپنی کہانی شروع کریں پھر بنتی کبوتر اپنی کہانی شروع کرتا ہے ایک دفعہ ایک چھیل ہوتا ہے جو سب پخشیوں کے انڈے چوری کر کے اپنے گوستے ملے جاتا ہے اور انہیں کھا رہا ہوتا ہے بہت سے انڈے کھانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایک پہردار تیہ کریں گے جو کہ انڈوں کی رکھوالی کرے گا یہ سب تیہ ہوا کہ توتہ ہی انڈوں کی رکھوالی کرے گا تو یہ زمداری توتہ پڑا چکی تھی اب اسے رکھوالی کرے تھی جب رات کو وہ رکھوالی کر رہا تھا انڈوں کی تو وہ ادھر ادھر تہر رہا تھا تب ہی وہاں شکاری چیز آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت سے اتیار ہیں اب میں اس توتے کا مقابلہ کیسے کروں گا اس کے پاس بہت زیادہ اتیار ہیں اور میرے پاس تو ایک بھی اتیار نہیں لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ آخر میں بھی شکاری چیز ہوں ایسے ہار نہیں مانوں گا پھر وہ اس کے قریب جاتا ہے اور پیچھے سے اس پر وار کرتا ہے اور اسے نوچ نوچ کر کھا جاتا ہے اور اندر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے انڈے پڑے ہیں ان میں سے وہ کچھ انڈے اٹھا کر لے جاتا ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اسی لیے وہ صرف تین چار انڈے ہی لے جاتا ہے جب وہ گھوستے میں پہنچتا ہے تب ہی وہاں پر ایک قوے کا گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شکاری چیز کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو انڈے میرے پاس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اسی لیے اب میں انہیں کھاؤں گا لیکن ابھی میں جاتا ہوں اور کچھ اور لے کر آتا ہوں تاکہ ان کے گوشت کے ساتھ کچھ اور بھی ہو جو میں مزے سے کھا سکھا سکھوں یہ سب کواسن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور جب شریعہ کو بتاتا ہے تب ہی شریعہ کو اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آتا ہے تو وہ پلان وہ قوے کو بتا دیتی ہے قوے کو پلان اچھے طریقے سے سمجھا جاتا ہے پھر وہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چیز اپنے کانسلے میں بیٹھ کر کولڈنگ پی رہا ہے تب ہی وہ باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج تو اتنے سارے انڈے کھا کر بہت مزہ آ گیا بہت ہی مزے کے انڈے تھے اور بڑے بڑے بھی تھے ایک انڈہ کھا کے ہی میرا تو پیٹ بھر گیا یہ سب باتیں چیز سن رہا ہوتا ہے تب ہی وہ باہر آتا ہے اور قوے سے پوچھتا ہے کہ یہ سب انڈے کھاں ہیں تو قوے کو اس کی چال کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ انڈے لدی کے پار ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے انڈے ہیں اور اسے کھا کر ہمارا پیٹ بھر جائے گا پھر وہ چیز کو وہاں لے کر جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے دو انڈے بہت ہی بڑے بڑے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں کہ وہ انڈے نہیں بلکہ پتھر ہیں جب وہ انہیں کھانے کی کوشش کرتا ہے تو قوہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور باقی سب پرندے اوپر سے آ جاتے ہیں چیل اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ تو نکلی انڈا ہوتا ہے اس لیے وہ اسے نہیں کھا پاتا اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان پرندوں نے میرے ساتھ رکھا کیا ہے سب ہی باقی سب پرندے آ کر چیل کو مار دیتے ہیں اور سوتے کا انتقام لے لیتے ہیں تو اب وہ سب پرندے چیل کے گوٹسلے سے اپنے اپنے انڈے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کوششی خوشی جانے لگتے ہیں کیونکہ اب اس جنگل پر چیل کا سایا نہیں ہوتا کوئل اسپوری خاندان کی نسل کا پرندہ ہے جو درمیانے قد و کامت کبوتر سے نسبتاً چھوٹے مگر نبوتری شکل میں ہوتا ہے اس کے دن خاصے لمبی اور چونٹ چھوٹی اور مرگی کی چونٹ سے مشابہ ہوتی ہے اس کی آواز میں بانسوری کی دھن رجی بسی ہوتی ہے کوئل کی نسل میں گشکس میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے کونسلوں میں سینے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں جس کی بہترین مثال یورپ میں پائی جانے والی کوئل کی نسل ہے اور جو ان انڈوں میں سے کوئل کے بچے نکلتے ہیں تو پہچان کے بعد دوسرے پرندے ان بچوں کو اپنے گونسلوں سے بھگا دیتے ہیں کوئل کی زیادہ دار اقسام اپنے انڈے خود ہی سیٹی ہیں اس خاندان میں امریکن کوئل بھی شامل ہے جو اپنے بچوں کے لیے درختوں اور جھاریاں میں گونسلے بناتے ہیں کوئل درمیانے جسامت کا پرندہ ہوتا ہے مگر اس کی ایک قسم جس کی رنگت بھری ہے جسامت میں نوہائی چھوٹی اور ہلکے پھل کے وزن میں پائی جاتی ہے حیرت انگیز نور پر اس کا وزن ستارہ گرام اور دم تک لمبی پندرہ سائنٹی میٹر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کوئل کی ایک اور نسل ایسی پائی گئی ہے جس کی لمبائی تقریباً 63 سائنٹی میٹر اور وزن چھ سوتیس گرام تک ہوتا ہے کوئل کے پیروں میں چار ہوئیاں ہوتی ہیں دن میں سے دو سامے کی جانب اور دو پیچھے کی جانب موری ہوئی ہوتی ہیں اڑتے وقت اس کی رفتہ تیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے کوئل بارش میں نہانا پسند کرتا ہے اور بارش تھننے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو حسن آفتہ بھی اس کا پسندیدہ مشکلہ ہے عام کا موسم آتا ہے تو کوئل کی بہار بھی اپنے جوبن پر ہوتی ہے کوئل کی پسندیدہ عاما جگہ جنگلات میں مگر ان کی کچھ نسلیں شہروں میں بھی بسیرہ کر لیتی ہیں ان کی خوراک میں زیادہ تر ہشرات، لاروے، پھل اور اجناس بغیرہ شامل ہیں کوئل خانہ بدوش پرندہ ہے وہ خوراک کی تلاش اور موسموں کی سختیوں سے بچنے کی خاطر ہر سال ہزاروں میل کا سفر کرتا ہے یورپ نے یہ ننہ پرندہ افریقہ سے طویل سفر کے بعد وہاں آتا ہے اور سردیاں شروع ہوتے ہی واپسی کی پرواز شروع کر دیتا ہے آپ کو یہ جان کرتا ہے یقیناً حیرت ہوگی کہ یہ ننی سی جان ہر دس ہزار میل سے زیادہ پرواز کرتی ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شمالی امریکہ کے سفر کے لیے یہ پرندہ چار ہزار میل کی ایک مسلسل اڑان میں بہیرہ کری عبور کرتا ہے پرندوں پر ایک اور حال یا تحقیق سے معلوم ہوا کہ 1995 سے یورپ نے کوئل سمیر پرندوں کو دوسری کئی اقسام کی تعداد مسلسل گھٹ رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر معمولی موسنی تبدیلیاں ان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے انہوں نے بتایا کہ تحقیق میں شامل پہلا کوئل افریقی ملک کیمرون سے گزرتے ہوئے سب معصب کے باعث ہلاک ہو گیا تھا ماہرین کے مطابق کوئل کا اصل وطن افریقہ ہے اور وہ فراغ کے تلاش میں یورپ کا رخ کرتا ہے نائزانوں کو کہنا ہے کہ نار اور مادہ کوئل کے عدد کافی مختلف ہیں برطانیہ میں نار پرندوں کی آمد پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جبکہ مادہ پرندے کئی ہفتوں کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی پرواز کے راستے بھی مختلف ہوتے ہیں اردو زبان میں کوئل کی آواز کو انتہائی خوش الحان کرا دکھا گیا ہے غور کرنے پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آواز خوشی اور حضر ملاز دونہ کی حسین امتزاج کی حامل ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھ لگے ہوگی اگر سوری اچھ لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آئیکن کے بیٹن کو ضرور پیس کریں اور اپنے رائے کا عزار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائی گا اللہ حافظ